پیارے بچو زومی بستی سے کچھ دور جنگل میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا بستی میں اس کا دوست ٹیمی اسے ورگلاتا رہتا کہ جنگل کے مقابلے میں بستی میں کھانے پینے کا بہت آرام ہے تم والدین کو بتائے بغیر چپکے سے یہاں آ جاؤ اور مزے کرو زومی بہت سیدھا سادھا چوہا تھا زومی نے حکلاتے ہوئے جواب دیا یہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے ہاں 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 تم صدا کے ڈرپوک ہو اچھی زندگی گزارنے کے لیے حمد تو کرنی ہی پڑتی ہے مجھے دیکھو کس بہادری سے وہاں سے نکلتا تھا اور آج ساری برادری میں مجھ جیسی زندگی کوئی نہیں گزارتا پیمی نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا میں کوشش کروں گا زومی نے آہستہ آواز میں کہا زومی نے سوچا کہ میں وہاں جا کر سکون سے رہوں گا تو والدین بھی خوش ہوں گے پھر جب میں اپنا گھر بنا لوں گا تو ان کو بھی وہیں بلا لوں گا یہاں تو بہت سے مسائل ہیں رات کے دو بج رہے تھے ماں باپ پر اس نے ایک نگاہ ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گیا کیسے ہو میرے دوست مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کیا یہ واقعی تم ہو پیمی زومی کو دیکھ کر حیران رہ گیا بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں میرے دوست ماں باپ کو بتائے بغیر میں یہاں اتنی دور آ گیا زومی کی آنکھوں میں نمی تھی پرشان مت ہو تم کچھ دن یہاں رہو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے ٹمی نے ایک ٹکڑا پنیر کا اسے دیا اور دوسرا پنیر کا ٹکڑا موں میں ڈالتے ہوئے کہا آج میں تمہیں پورے گھر کا چکر لگوا دوں گا تم سب دیکھ لینا پھر آہستہ آہستہ تم اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کیا کرنا اگلے ہی دن ٹمی نے بے مروتی سے کہا اور زومی پرشان ہو گیا اس نے سر جھٹکا اور روٹی کا ٹکڑا کھانے لگا جو صبح ہی صبح ٹمی کہیں سے لے کر آیا تھا اس وقت سب سو رہے ہیں یہی بہترین وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے سے بل سے نکل کر ٹمی اسے انسانوں کے بڑے سے گھر میں لے آتا ہے یہ ہے بورچی خانہ یہاں آ کر ہمیں کھانا تلاش کرنا ہوتا ہے بڑے سے بورچی خانے کو زومی نے خیرت سے دیکھا یہ کہہ کر زومی نے خات سے اشارہ کیا تو خاتھ لگنے سے ایک پلیٹ نیچے گر گئی یہ تو کچھ بھی نہیں شہر کے اور بنگلوں کے بورچی خانوں کو دیکھو گے تو بس آخٹ کی آواز سنتے ہی زومی کو ٹمی نے چپ رہنے کا کہا تو زومی سوچنے لگا کہ بول کون رہا تھا میں یا ٹمی یہ لڑکی ہے جس کا نام ستارہ ہے یہ مجھ سے بہت ڈرتی ہے ستارہ نے سہمی آواز میں کہا امی یہیں سی آئی تھی آواز اس چوہے نے تو ہم سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے جنگل میں تو ہم محنت کر کے ازادی سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں اس طرح چوری چھپے نہیں زومی نے کہا وہ دونوں باگتے ہوئے بل میں پہنچے محنت وہ محنت کر کے بھی ایسا لذیذ کھانا تم لوگوں کو کبھی نہیں مل سکتا امی نے فخریہ انداز میں کہا لیکن ہم جنگل میں ازادی کے ساتھ گھومتے ہیں تمہیں اتنا ہی جنگل اچھا لگتا ہے تو تم یہاں آئے ہی کیوں ٹیمی نے زومی کو گھرتے ہوئے کہا تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں یہاں آ جاؤں تم نے میری بات کیوں مانی تم اتنے ہی نیک ہو تو اپنے ممی ڈیڈی کو بتائے بینا یہاں کیوں آئے دکھ کے مارے زومی سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا وہ ٹیمی کی باتوں میں آ کر اپنے ممی ڈیڈی کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا اب وہ ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا اس گھر میں اس کالے گندے چوہے کی آخری شام ہو گی ستارہ نے خاتھ میں پکڑی ہوئی تھیلی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا تھیلی میں سے پیلے رنگ کی کوئی کتاب نمہ چیز نکال کر ستارہ نے ببرچی کھانے کا روح کیا اور جگہ تلاش کرنے لگی ستارہ نے کتاب نمہ چیز کھول کر ایک جگہ رکھ دی میں نے تمہیں یہاں بلا کر بہت پڑی گلتی کی تم جیسے لوگ اس غراب سے جنگل میں ہی ٹھیک رہتے ہو اب میں کھانا لینے جا رہا ہوں ٹمی نے غرور سے کہا اور بل سے باہر چلا گیا پانچ منٹ بعد ہی ٹمی کے چلانے کی آواز پہ زومی جلدی سے ببرچی کھانے کی طرف باگا بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ زومی کتاب نمہ چیز پہ ٹمی چپکا ہوا تھا اس کے ہاتھ اور پیر جیسے جم گئے تھے وہ ہلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہل نہیں پا رہا تھا یہ کیا ہے ٹمی کوشش کرو تم ہلنے کی کوشش کرو زومی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے اسی وقت ستارہ کی خوشی سے بری آواز آئی امی ہم کامیاب ہو گئے الفی والی کتاب کام کر گئی چوہا چپک گیا پیلے رنگ کی الفی لگی کتاب نمہ بورڈ اور اس پر چپکا ٹمی کبھی زومی کو دیکھتا اور کبھی تالیاں بجاتی ہوئی ستارہ کو دیکھتا اسے اب اپنی ہر وہ خرکت یاد آ رہی تھی جس کی وجہ سے ستارہ اور اس کے گھر والے پرشان ہوتے تھے مجھے بچا لو زومی اس تجائیہ نظروں سے ٹمی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ زومی کو اس جواب دیتا بلی کی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا ستارہ نے ٹمی کو بورڈ سمیت اٹھا کر بلی کے آگے رکھ دیا رومی مجھے ماف کر دینا جنگل لوٹ جانا اور ہمیشہ والدین کی بات ماننا کیونکہ ان سے زیادہ کوئی تمہارا مخلص نہیں ہو سکتا ٹمی نے روتے ہوئے یہ کہا اور اپنے آنکھیں بند کر لی بلی نے موں پہ زبان پھیرتے ہوئے ایک ہی نوالے میں ٹمی کو کھا لیا زومی آنکھ میں آنسو لیے اپنے ممی ڈیڈی سے مافی مانگنے کے لیے جلدی سے جنگل جانے کے لیے گھر سے پہر نکل پڑا